اسلام علیکم گائز یونیک فیچر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی یونیک بات ہوتی ہے جو دوسروں سے ہٹکے ہوتی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو شاید اپنی قوالٹیز کا اس طریقے سے نہ پتا ہو جو کہ ایکچولی میں ان کے اندر خدا نے دی ہوئی ہے اللہ تعالی نے ان کے اندر دی ہوئی ہے تو وہ چیزیں آپ نے ان کو ریکنائز کرنا ہے ان چیزوں کو اپنے ایکسپلور کرنا ہے تو ایکچولی جب آپ اپنی انہی قوالٹیز کو یوٹلائز کرتے ہوئے اپنے پیشن کو ساتھ لگا کے آپ اس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہی کام آپ کے لیے بہت آسان بھی ہو جاتا ہے اور وہی کام ایک نئے طریقے سے ایک نئے انداز میں ابر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے یوٹیوب پہ ایپل سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کر رہا ایپل کے بارے میں اور ٹیک کے بارے میں بے شمار اس طرح کے چینلز ہیں ایون کہ جب بھی آپ کے مائنڈ میں ایسی کوئی بات آتی ہے کہ جی آپ یوٹیوب پہ کوئی کیوکنگ چینل بنانا چاہ رہے ہیں ٹیک چینل بنانا چاہ رہے ہیں کوئی ویلوگنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے ہی خیال آتا ہے یعنی اتنے سارے لوگ ہیں آلڈی کام کر رہے ہیں تو میں ایسا کیا ہٹ کے پریزنٹ کروں گا کہ جو لوگ اٹریکٹ ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھیں گے لیکن ایک چیز جس نے مجھے بہت طاقت دی مجھے کانفیڈنس دیا وہ یہ تھی کہ مجھے اس چیز پہ بھروسہ تھا کہ جس طریقے سے میں پریزنٹ کروں گا جس گہرائی میں جا کے چیزوں کو میں ایکسپلین کروں گا میں نے بہت سے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو ویسے پریزنٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں یہاں پہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا بٹ میں بھی بہت عرصے سے ایک ویور کی طرح یوٹیوب دیکھ رہا ہوں بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں تو میں نے اکثر یہ چیز فیل کی ہے یوٹیوب کے ویور کے حیثیت سے کہ یار یہ چیز اگر اس طرح سے ہوتی تو زیادہ بہتر تھی یا یہ بات اگر اس لیول پہ جا کے کی جاتی تو لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آتی تو یہی چیزیں جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کی تو میں نے سوچا تھا کہ میں ان چیزوں کو ایسے نہیں لے کے آنگا بلکہ ان چیزوں کو یا ان باتوں کو اور طریقے سے ایکسپلین کروں گا جو میرا انداز ہوگا I do hope کہ وہ لوگوں کو پسند آئے گا اور میں جس لیول پہ یا جس گہرائی میں جا کے باتوں کو ایکسپلین کروں گا جس طریقے سے ان کو simplified way میں لوگوں کے سامنے لے کے آنگا تو لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے گی اب یہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کے ہیٹر ہو سکتے ہیں آپ کو لائک کرنے والے ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں تو نارمل چلتی رہتی ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو میرا چینل بہت پسند ہوگا اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ چینل پسند نہیں ہوگا میری ویڈیوز پسند نہیں ہوں گی تو اس میں پریشان ہونے والی بات کوئی بھی نہیں ہے آپ نے اپنا کام پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ پوری کانفیڈنس کے ساتھ ان کو فائدہ بھی ہو اور وہ کام آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ایونکہ یوٹیوب چینل کے علاوہ بھی آپ لائف میں کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو پرسیو کر سکتے ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کو فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنے کی ایک استطاعت ہو ایک کپیسٹی ہو تو وائل لیٹس ٹرائی اپل آپ اگر لیٹس ٹرائی اپل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو ایسی کیا چیز ہٹ کے ملے گی جو آپ کو دوسرے چینل پر نہیں ملتی تو یہاں پہ میں آپ کو اس چیز کی شیورٹی دیتا ہوں آپ میرے چینل پہ جب بھی کوئی ویڈیو دیکھیں گے جب بھی کسی چیز کے بارے میں کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی سوفٹوئر یا کسی بھی فیچر کے بارے میں اس کا رویو دیکھیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں اور بات کو ایک نیکسٹ لیول تک لے کے جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ڈیپٹ میں ایک ڈیٹیل میں چیز کو ایکسپلین کیا جا سکے اور آپ کو سمجھ آئے اس بات کی جو نارملی ویڈیوز میں ہمیں نہیں ملتی اور لوگ بس اوپر اوپر سے ٹچ کرتے ہوئے چیزوں کو چلے جاتے ہیں تو میرا یہاں لیٹس ٹرائی اپل میں یہی ایک مین ویژن ہے کہ میں اپنے چینل کو اس لیول تک لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کو واقعی میں اپل سے ریلیٹڈ ایک ٹرو پکچر ایک بیلنس اور ایک نیوٹرل اوورویو ملے یہ چینل میں نے اپل کی پرموشن کرنے کے لیے نہیں بنایا یا اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں اپل کی جو بھی ایسی ویکنسز ہیں جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی ہمیں پسند نہیں ہیں جس پہ آج بھی لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں بہت سے انڈروائیڈ یوزر میرے جاننے والے بہت اچھے دوست ہیں جو کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی ایپل میں یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے تو میں ان چیزوں کو خود ڈسکس کرتا ہوں خود ان چیزوں کو مانتا ہوں کہ یہ چیزیں ایپل میں ہونی چاہیے اور ایپل کو اوور دہ ایئر ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے ایمپروو کرنا چاہیے سو یہاں پہ آپ کو ایک ٹرو پکچر ملے گی ایک ٹرو انیلیسز ملے گا اور ایک ٹرو کمپیرزن ملے گا بیٹوین دا پروڈکٹس بیٹوین دا ایپل کمیونٹی اینڈ دا انڈروائیڈ کمیونٹی میں یہاں پہ ایک آپ کو ایک بیلنسٹ اوپینین دینا چاہتا ہوں اور ایک ایسی پکچر آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کے آپ کے بہت سارے جو ڈاؤٹس ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود کلیر ہو جائیں گی سو لیٹس ٹرائی اپل کو جوائن کرنے کے بعد آپ ایک ڈیفرنٹ لیول کا ایکسپیرینس فیل کریں گے ایک ڈیفرنٹ لیول پہ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو میری کوشش ہے کہ میری آنے والی ہر ویڈیو چاہے وہ کسی موبائل کا رویو ہے کسی سوفٹوئر کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا اوورال ہمارے ذہن میں بہت ساری قویسٹن پاپ اپ کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ فرینڈلی وے میں اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں تھرہو کومنٹس آپ مجھے میل کر سکتے ہیں مجھے انسٹا پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز پہ کومنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کی کیا اوپینین ہے آپ کی اوپینین آپ کی کوئسٹنز کو مدے نظر رکھتے ہو میں ڈیفنیٹلی ان پہ ویڈیوز بناوں گا اور آپ کو ایڈو ہوپ کہ یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ لیول جو ہے چیزوں کا اور انڈرسٹینڈنگ کا وہ یہاں دیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کی سپورٹ سے آپ لوگوں کے پیار سے میں اپنی جو اس ٹینل کی فرس ٹیج ہے یعنی اپنے تاؤزن سبسکرائبرز کو بہت جلد پورا کرنے جا رہا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارا یہ رشتہ ایسے ہی بنا رہے گا اور آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کے فیڈبیک سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور بہت کچھ ایسا بھی پتا چلے گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو میرا چینل کیسا لگتا ہے آپ مجھے اپنا فیڈبیک دیں آپ اپنے کومنٹ سے مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے چینل میں کیا چینجنگز چاہیے ہیں آپ کو میرے چینل میں کونسی ایسی یونیک بات لگتی ہے جو آپ کو بہت پسند آتی ہے جس نے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے پر مجبور کیا اور وہ لوگ جن کو کسی وجہ سے میری ویڈیو پسند نہیں ہیں یا ان کو کسی قسم کا کوئی اوبجیکشن ہے مجھے وہ بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیں میں وہ بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسی کونسی بات لگتی ہے میرے چینل میں جو آپ کو پسند نہیں ہے سو گائز آپ لوگوں کا پیار آپ لوگوں کا فیڈبیک آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے آگے بھی ایسی ہی چاہیے ہوگی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے آنے والی ویڈیوز میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس